آج مالدار لوگ تو اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتے ہی نہیں ہیں اور ان کا بھی ایک تصور ہے زیادہ تر جو غریب لوگ ہیں وہی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور پھر ان کو حالات کا سامنہ اس لیے ہمارا جو نظام ہے ہمارا جو نساب ہے وہ مدرسہ تصفہ سے ملتا ہے اور جس طرح کے حالات مدرسہ تصفہ کے طلبہ اصحاب سفہ کے ساتھ پیش آئے اس طرح کے حالات آج کے دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کے ساتھ بھی پیش آئیں گے اسی طرح پڑھانے والے علماء کے ساتھ بھی پیش آئیں گے کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں علماء پیغمبر کے وارث ہیں جب پیغمبر کو حالات کا سامنہ کرنا پڑھا مشکلات کا سامنہ کرنا پڑھا تو یقینا جو پیغمبر کی وراست کو لے کر چل رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ حالات آئیں گے اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ بعض لوگوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے کہ مدارس کا جو نظام ہے زکاة جمع کرنے کا چندہ جمع کرنے کا یہ سنت کے خلاف ہے ایسا نہیں یہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے اور اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی جو سورہ بکرا سب سے بڑی سورت اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی آیت نمبر دو سو تیہتر جس میں واضح طور پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سورہ توبہ کے اندر ہے اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءُ کہ صداقات زکار اُشر صدقہ فطر یہ فقراء کے لئے ہیں اور فقراء فقیر کی جب اب فقراء سے کون سے فقراء مراد ہیں تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُمْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فقراء سے مراد وہ فقراء ہے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مقید کر دیا ہے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو محصور کر دیا ہے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا ہے یہ بات یاد رکھیں فِي سبِيلِ اللَّهِ کا لفظ جہاں جہاں بھی قرآن کے اندر آیا ہے وہ سب سے پہلے جہاد کرنے والوں کے لئے استعمال ہو اس کے اولین مصداق مجاہدین ہیں فِي سبِيلِ اللَّهِ اور دوسرے نمبر پر فِي سبِيلِ اللَّهِ کے مصداق مداری سے اسلامیہ دینیاں کے وہ طلبہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن حفظ کرنے کے لئے عالم بننے کے لئے قاری بننے کے لئے مفتی بننے کے لئے وقف کر دیا گھر کے آرام کو چھوڑ کر گھر کے پکوان کو چھوڑ کر گھر کے لذیذ اور عمدہ عمدہ کھانوں کو چھوڑ کر مدرسے میں آ کر سیدھا سادھا کھاتا ہے کوئی معمولی قربانی نہیں اور پھر چالیس دن کی قربانی نہیں ہے یہ چار مہینے کی قربانی نہیں ہے بلکہ دس سال میں ایک عالم بنتا ہے تین چار سال میں ایک حافظ بنتا ہے بارہ سال میں ایک مفتی بنتا چار سال پانچ سال آٹھ سال بارہ سال تک یہی مجاہدانہ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بچے جو مدرسے کے اندر پڑتے ہیں رات کو جب سوتے ہیں اور سہری کے وقت میں صبح صادق سے آزان فجر سے پہلے پہلے استاد جگانے کے لئے جاتا ہے کیونکہ فجر کی آزان کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پہلے انہوں نے قرآن استاد کو سنانا ہے جو سبق یاد کیا ہے رات میں مغرب کے بعد وہ صبح استاد کو سنانا ہے اس لئے استاد سبق سننے کے لئے ان کو بیدار کرنے کے لئے جاتا ہے بچے سوئے ہوتے ہیں وہ آواز دیتا ہے لیکن ادھر سے بچوں کی طرف سے بھی آوازیں آتی ہیں وہ نیند کی حالت میں قرآن پڑھتی ہیں کیونکہ وہ رات کو جب سوئے تو ان کی نگاہ قرآن پڑھتی ہیں صبح کو جب اٹھے تو ان کی نگاہ قرآن پڑھتی ہے اور یہ قرآنی کوئی ایک دو مہینے کی بات نہیں چار چھے مہینے کی بات نہیں ایک سال کی نہیں آٹھ آٹھ سال بارہ بارہ سال تک یہ قرآنی دی جاتی ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں بھی فی سبیل اللہ کا لفظ آیا فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے اس کے اولین مصداد مجاہدین اور دوسرے نمبر پر فی سبیل اللہ کا لفظ چاہے قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو اس کے دوسرے نمبر کے مصداد مدارس اسلامیہ کے طلبہ لیکن آج تبلیغ والوں نے یہ فی سبیل اللہ کا لفظ اپنے لئے خاص اور ایک طلبہ ایک طبقے کے نزدیک تو مدارس کا کام کوئی کام نہیں ہے خانکاؤں کا کام ان کے نزدیک کوئی کام نہیں ہے عالمان کے باز و تقریر ان کے نزدیک کوئی کام نہیں ہے اور باقاعدہ وہ عالمان کی نگرانی اور عالمان کی سرپرستی سے محروم ہو کر آج خود بخود ترہ ترہ کے فتوے داگ رہے ہیں اور ان کا امیرِ علیہ کبھی کہتا ہے کہ ہمارا ایمان انبیاء کے ایمان سے افضل ہے ہمارا ایمان فرشتوں کے ایمان سے افضل ہے حالانکہ کہیں ہی نہیں ہے یہ حدیث کی سراسر غلط ترجمانی ہے اپنی تشریح کبھی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام صلات و تسلیم سے غلطی ہوئی وہ کوئی طور پر چلے گئے اور پیچھے اپنے بھائی حارم کے حوالے اپنی ایک لاکھ قوم کو کر گئے جس میں اٹھاسی ہزار لوگ گمراہ ہو گئے پیچھے بارہ ہزار ہی بچے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ غلطی کی اہلِ سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام انبیاء کرام سے کوئی بھول چوک لگزش نہیں ہوتی جو ہوتی ہے اس کو اجتہادی لگزش کہا گیا اور وہ من جانب اللہ ان سے کرائی جاتی جو کسی پیغمبر کے بارے میں کہے کہ ان سے غلطی ہوئی یہ سراسر پیغمبر کی توہین ہے اور جو پیغمبر کی توہین کرتا وہ اہلِ سنت والجماعت کے زمرے سے خارج اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ یہ صرف پیغمبر ہی کی توہین نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کی توہین اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر کس نے بلائے کوہی طور پر کس نے بلائے اللہ نے بلائے جب اللہ نے کوہی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلائے اور وہاں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے نبوہ سے صرف راج فرمایا انہیں تورات عطا فرمائی تو اللہ نے بلائے تھا تو توبہ نعوذ باللہ اللہ نے بلائے تو پھر گویا کہ اللہ نے غلط کیا اس طرح کی باتیں اور کبھی کہا جاتا ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت جو ہے وہ پیغمبروں کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو رب پیغمبروں کو نہیں بھیجتا حالانکہ قرآن میں اللہ نے صاف طور پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھار بھار اپنے حقیقی چچا ابو طالب کے پاس جا رہے تھے تو رب نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَحْدِيمَنْ اَحْبَبْتَ ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے ہدایت تو میرے قبض ہے قدرت اور اختیار میں ہے جس کو میں چاہوں ہدایت دوں اس لیے ایک تو عالماء سے کبھی کٹنا نہیں جب عالماء سے کٹیں گے عالماء کی نگرانی سے محروم ہوں گے عالماء کی سرپرستی سے محروم ہوں گے پھر اس طرح کے شریعت کے خلاف گولے داگیں پھر اس طرح انبیاء کرام کو داگدار قرار دیں گے انبیاء کرام کی عصمت پر حملہ آور ہوں گے پھر اس طرح سے اللہ رب العزت کے اوپر اعتراضات کریں گے لہذا بات آگے بڑھ گئی میں کہہ رہا تھا کہ فی سبیل اللہ کا دوسرا مجداد مدارس اسلامیہ کے طلبہ ہیں ذرا قرآن پڑھو قرآن کھول کر دیکھو اور جب عالماء کی نگرانی میں کام کریں گے تو پھر حدود شریعت کے اندر رہیں گے شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہیں گے پھر شریعت کے حدود سے تجابز نہیں کریں گے اور جو عالماء ہے وہ بھی بعض دفعہ اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں حالانکہ جب ایک عالم ساتھ ہے تو اس کو بتانا ہے کہ یہ حدیث کہاں کے لئے ہے یہ آیت کس کے لئے ہے یہاں فی سبیل اللہ سے کیا مراد تو میں عرض کر رہا تھا صدقات صدقات کس کے لئے ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فی سبیلِ اللہ ان تندستوں کے لئے ان طلبہ کے لئے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو محصور کر دیا اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لئے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لئے محصور کر دیا لَا يَسْتَتِعُونَ زَرْبًا فِي الْعَرْضِ لَا يَسْتَتِعُونَ زَرْبًا فِي الْعَرْضِ زمین میں تلاشِ معاش روزی کمانے کے لئے ان کے پاس کوئی استداد نہیں ہے جانے کی فرصت نہیں ہے اگر یہ طلبہ جو مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں ہم ان کو کہیں کہ جاؤ دن کو مزدوری کرو اور رات آ کر ادھر سبق پڑھو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے ان سے اگر یہ وہاں کمانے کے لئے لگ جائیں گے تو پھر یہ بند نہیں پائیں گے پھر یہ حافظ نہیں کر پائیں گے عالم نہیں بن پائیں گے حفظ کرنے میں عالم بننے میں پھر وقت کا حرج ہوگا جب ان کو پورا وقت نہیں ملے گا دن کو مزدوری کرتے رہیں گے اور رات کو تھکے ماندے سوئے پڑے ہوں گے تو کہاں سے یہ حافظِ قرآن بنیں گے لَا يَسْتَتِعُونَ زَرْبًا فِي الْعَرْضِ ان کے اندر کلاشِ معاش کے سلسلے میں روزی کمانے کے سلسلے میں زمین میں جانے کی فرصت نہیں يَاسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَا مِنَتْتَعَفَّقُ ان کی پاک بازی کی وجہ سے ان کی بے نیازی کی وجہ سے جو جاہل لوگ ہیں نواقف لوگ ہیں جن کو دین کا عطا پتا نہیں ہے وہ سمجھ دیں یہ بڑے مالدار ہیں مدرسے والوں نے سفید کپڑے پہن لیے یہ جی کہاں سے کھاتے ہیں مولوی صاحب نے کفن کا کپڑا کسی کے ہاں بچ گیا تھا اس کا سلوار پورتہ سلا دیا یہ جی روز روز ان کے سوٹ کہاں سے بدلتے یہ کہاں سے ان کے پاس روزانہ کی یہ چیزیں آتی بھر دیکھو تم جاؤ تم بھی تو دین کے ساتھ جڑو يَاسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَا مِنَتْتَعَفُفُ ان کی پاک بازی کی وجہ سے ان کی بے نیازی کی وجہ سے ان کے استقناع کی وجہ سے جو نواقف لوگ ہیں وہ ان کو مالدار تصفر کرتے یہ بڑے مالدار ان کے پاس بڑا مال ہوتا ہے تَعْرِفُهُمْ بِسِي مَا هُمْ اگر تم ان کی حقیقت کو جاننا چاہو تو تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا ان کے چہروں سے ان کی بھوک کے حالات اور ان کے مجاہدات اور ان کی مشکلات کے آثار نمائیں ہوں گے ان کے چہروں سے اثرات ظاہر ہوں گے اگر تم چہروں پہ غور کرو گے لا يسعلون الناس الحافا یہ وہ فقیر نہیں ہے جو لوگوں کے ساتھ لپٹ جائیں دے دو چندہ دے دو چندہ نہیں جساہب کہتے ہیں جس نے دینا ہو دو اپنی آخرت کو سمارنے کے لیے جس نے نہیں دینا ہے نہ دے کوئی بات نہیں ہے لیکن جو دے گا وہ کل آخرت میں پائے گا کل حشر میں پائے گا لا يسعلون الناس الحافا یہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے فمتے نہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِنْ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اور جو کوئی بھی اپنا مال ان کے اوپر خرج کرے گا تو وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں اللہ سب کو تیکھ رہا اور جو ترمیزی کی روایت میں نے پڑھی مَنْ خَرَدَ فِي تَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِي لِلَّهِ تِرِمِزِی کی روایت ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جو بندہ مَنْ خَرَدَ فِي تَلَبِ الْعِلْمِ جو علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلا قرآن کا علم سیکھنے کے لیے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے شریعت کا علم سیکھنے کے لیے علوم نبوت کے حصول کے لیے فَهُوَ فِي سَبِي لِلَّهِ حَتَّى يَرْجِیَا وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک کہ گھر واپس مل ہوتا ہے کہ اس کے آٹھ سال لگیں دس سال لگیں بارہ سال لگیں اس پورے عرصے میں جتنی بھی مدت اس کی جدنا بھی عرصہ لگے گا وہ اللہ کی راہ میں ہوگا اور فِي سَبِي لِلَّهِ کا مزداق اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اس کا اولین مزداق مجاہدی اور دوسرے نمبر کے اس کا مزداق جو ہے وہ مداری سے اسلامیہ کے طلبہ لہذا ان مداری سے اسلامیہ کے طلبہ کو معمولی نہ سمجھو آج ہماری نئی نسل کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے لیے ہے کہ ہماری نئی نسل کا ایمان کیسے بچایا جائے ہر طرف سے خطرات اسکولوں میں نصاب بدل چکا اب تو بچہ پڑھے یا نہ پڑھے صرف اس نے ناچنا اور گانا ہے اور ناچنے اور گانے میں اگر وہ پاس نمبر حاصل کر لے تو اس کو اگلے کلاس مل جائے گی چاہے کتاب کا اس کو ایک حرف نہ آتا پہلے تو کتابوں کے اندر کچھ دینیات بھی کچھ صحابہ اور اولیاء کے واقعات بھی تھے اب وہ سب کچھ نکال دیا ہے اب کتابوں میں صرف کفر ہی کفر بڑا ہے تو اگر یہ مداری سے نہیں ہوں گے تو ہماری آگے والی نسل جو ہے وہ ایمان پر کتان قائم نہیں رہے اور دوسری طرف سے ارتداد کی لہر تیزی سے پھیل رہی ہے اور بڑے بڑے شہروں میں ہمارے بچے ہماری بچیاں ہمارے جو نوجوان لڑکے ہماری نوجوان لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں ایمان کو چھوڑ رہے ہیں دیل کو چھوڑ رہے ہیں نور ایمان سے محروم ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہم جو کچھ ہوگا اپنی ساری استداد صلاحی مدارس کے خلاف مدارس کے علماء کے خلاف اور اب باقائدہ طور پر علماء کے خلاف ایک طبقہ نگلا ہوا ہے اس کا کام یہ ہے مسجد میں بیٹھیں گے نام تو ہوگا چلہ چار مہینے کا لیکن وہ مدارس میں جا کے وہ مساجد میں جا کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیبت کریں گے علماء کی مخالفت کریں گے اور علماء جو شریعت کے محافظ جو دین کے پاسمان ہیں ان کی مخالفت کر کے ہم دین سمجھ سکیں گے کتعان نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ علماء کی طرف رجوع کر کے ان کے فیض صوبت میں رہ گئے ان سے مسائل نہ سیکھیں دین کی ایک رتی بھی کسی کو آنے والی نہیں اس لئے علماء سے کبھی کسی دور میں بھی امت بے نیاز نہیں ہوئی اور تاریخ شاہد ہے جہاں بے نیاز ہوئی وہاں اسلام مٹ گیا اندروس کی تاریخ پڑھ کر دیکھی آٹھ سو سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی اور پھر جو زبال آیا وہ کہاں سے آیا عوام میں علماء کے تائیں بدگمانیاں پیدا کی یہ عالم ایسا وہ عالم ایسا وہ ایسا یہ وہ کھاتے ہیں یہ زکاة کھاتے ہیں یہ صدقات کھاتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی گفتگو کر کے عوام کے ذہن کو خراب کیا گیا لوگ علماء سے بدزن ہو گئے علماء سے دور ہو گئے علماء سے رجوع کرنا چھوڑ دیا علماء سے مسائل پوچھنے چھوڑ دیئے جب علماء سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے لوگ بے دین ہو گئے اور جو ان کی زندگیوں میں دین تھا وہ ختم ہو گیا اور پھر لوگ لاکھوں کی تعداد میں مرتد اس لئے علماء اقبال نے کہا ہے کہ اگر ہندوستان میں یہ مدارس نہ ہو ان مدارس اسلامیہ کا وجود نہ ہو ان سیدھے سادھے بوریا نشینوں کا وجود نہ ہو ان رکھا سکھا کھانے والوں کا وجود نہ ہو تو یہاں بھی مسلمانوں کی آٹھ سو سال تک حکومت رہی ہے اور مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ حکومت کی تاریخ میں یہاں آگرہ کا تاج محل اور دہلی کے لال قلعہ کے علاوہ کوئی اور نشانی نہیں رہی ہے یہ مدارس ہی ہیں جن سے ہمیں دین سکھانے والے دین کے دعائین ملتے ہیں مسائل بتلانے والے شرح کے مفتی ملتے ہیں یہ مدارس ہی ہیں نماز تراوی میں ہمیں قرآن سنانے والے ان سے ملتے ہیں یہ مسجدیں ہی ہیں جن مسجدوں سے یہ مدرسیں ہی ہیں جن مدرسوں سے ہمیں مسجدوں کے لئے امام ملتے ہیں اگر مدرسیں نہیں ہوا مدرسیں بند ہو گئے تو پھر تو مسجدوں کو امام کہاں سے ملے گی جمعہ کا باز کرنے والے کہاں سے آئے گا جمعہ کا خطاب کرنے والے کہاں سے آئیں گے یہ مدارس ہی کی دو دین ہے اسی لیے آج سے کئی سال پہلے اشرف العلماء مولانا اشرف علی تھانوی علی رحمہ نے میرٹ کے ایک بہت بڑے اجلاس عام سے مخاطب ہو کر کہا تھا یا لوگو سن لو تم ان علماء کو بدنام کرتے ہو ان دین کے اداروں کے ذمہ داران کو بدنام کرتے ہو یاد رکھو اگر یہ مدارس والے یہ علماء یہ حفاظ یہ قرآ یہ آئیمہ دل برداشتہ ہو کر یہ کام چھوڑ دیں گے اور کاروبار کر دیں گے کوئی کپڑے کی دکان کرے گا کوئی مٹھائی کی دکان کرے گا کوئی پرچوم کی دکان کرے گا کوئی سبزی کی دکان کرے گا کوئی ٹھے گے داری کرے گا کوئی کچھ اور کرے گا اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں آتا جو قرآن کے تیس پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں جو 6666 آیات کو یاد کرتے ہیں جن کے سینوں میں 114 قرآن کی صورتیں ہیں کیا وہ دکان داری نہیں کر سکتے کیا وہ ٹھے گے داری نہیں کر سکتے ابھی پچھلے دنوں میں میں ادھر گیا تھا کاسٹی کا جلسے میں تو وہاں ٹاپ نیل میں ایک روڈ کا کام اوپر لگا ہوا تھا اسی راستے میں تو میں نے کہا یہ کام کون کروا رہا ہے کس کی مشین لگی ہے کہا یہ جی حافظ محمد امین کی مشین ہے میں نے کہا یہ کون سے کہا وہ جو پہلے وہاں اس مسجد کے امام تھے آج بھی وہاں امامت بھی کرتے ہیں ساتھ میں ٹھے گے داری بھی کرتے ہیں اور ان کا کروڑوں کا کام اب چل رہا ہے حالکہ تین چار سال ہوئے ٹھے گے داری کرتے ہوئے لیکن مولانا عشرف علی تھانوی نے فرمایا ان کے اندر صلاحیت ہے یہ سب گام کر لیں گے لیکن تم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے امام کی خیر منالو پچاس سال کے بعد تمہارے بچے کوئی ہندو بنا ہوگا کوئی سکھ بنا ہوگا کوئی یہودی بنا ہوگا کوئی عیسائی بنا ہوگا کوئی بارسی بنا ہوگا کوئی بدست بنا ہوگا کوئی مرزائی بنا ہوگا کوئی کانیانی بنا ہوگا سب ایمان کو چھوڑ دیں گے اسلام کو چھوڑ دیں گے یہ ایمان پر قائم ہے اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں یہ سب مدارس کی دین ہے یہ مدارس ہمارے دین کے پاسباں ہیں محافظ جہاں سے دین کے سبائی اور دین کے دائی پیدا ہوتے ہیں جہاں سے شریعت کے محافظ اور قرآن کے حافظ پیدا ہوتے ہیں اور آج آپ اس ادارے سے بھی ایک بچی جس نے حفظ کیا مکتب میں اور کس علاقے کی ہے بچی بردہار ادھر قریب میں ہی ہے نا اور بچہ کہاں کا ہے اسی شیر بگن کا یہ تو بڑی خوش قسمتی کا مقام ہے ورنہ جہاں مدرسہ کھلتا ہے تو دور والے آ کر فیض حاصل کرتے ہیں اور قریب والے محروم رہ جاتے ہیں چراغ تلے اندھیرہ لیکن الحمدللہ شیر بگن میں چراغ تلے اندھیرہ نہیں ہے لہذا ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو وہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایمان بھی بچانا ہے اپنے بچوں کا ایمان بھی بچانا ہے اپنی نئی نسل کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور مولانا محمد عمر پالن پوری اہل تبلیغ کے ایک بڑے بزر گزرے انہوں نے بہت پہلے ایک بات فرمائی تھی اگر ایمان کو بنانا ہے تو ایمان کے بنانے کے لیے دعوت و تبلیغ ایمان کو بنانے کے لیے دعوت و تبلیغ اور اگر ایمان کو بچانا ہے ایمان کو بچانے کے لیے دین کے مضبوط و مستحقم قلعے اور اسلام کے مراکز دینی ادارے یعنی مدارس اسلامی ہیں اور اگر ایمان کو سجانا تو پھر خانکہیں ایمان کے سجانے کے مراکز جہاں تذکیہ نفس اور تطہیر قلب ہوتا ہے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربوں کے ذریعے اور ہمیں ایمان کو بنانا بھی ضروری ہمارے لئے ایمان کو بچانا بھی ہے اور ایمان کو سجانا بھی ہے اگر ایمان کو بنانا ہے تو دعوت و تبلیغ اور دعوت و تبلیغ وہی موتبر ہے کہ جو یہ سارے سمجھیں دعوت و تبلیغ وہی موتبر ہے جو عالمہ کی نگرانی اور سرپرستی میں ہو جس میں عالمہ شامل ہو اور جس طبقے کے خلاف عالمہ فتوہ دیں جیسے کہ ابھی تئیس تاریخ کو بارہ ملا سے وائیس و عالمہ کی موجودگی میں مفتی نظیر احمد صاحب نے ایک فتوہ سنایا بائیس و عالمہ نے ہاتھ کھڑا کر کے تائد کی ہمارے ادھر سے بھی گئے ہوئے تھے وہ بھی اس کے اوپر سائن کر کے آئے مولانا علطاف صاحب کہاں چلے گئے ادھر ہے آپ نے سائن کیا کیا سائن صاف طور پر مفتی نظیر احمد صاحب جو اس وقت دارالعلوم رحیمیہ کے صدر مفتی اور جمہو کشمیر کے مفتی آزم ہیں اور آل انڈیا مسلم پر رسول اللہ بوڑ کے رکن ہیں اور جنہیں صرف ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی دینی استماعات میں مدرو کیا جاتا ہے وہ مدینہ بھی بیان کرتے ہیں وہ مصر میں بھی بیان کرتے ہیں وہ افریقہ بھی جاتے ہیں نجانے کن کن ممالک کا دورہ کرتے ہیں اللہ نے پوری دنیا ان کے اندر انہیں نوازا ہے اور عالمی سطح کے شہرت یافتہ مخلص عالم ربانی ہیں علماء حق کے اندر ان کا شمار ہے انہوں نے بائیس سو علماء کی موجودگی میں فتوہ صادر کیا اور سب علماء نے ہاتھ کھڑے کر کے بتلایا کہ دعوت و تبلیغ وہی موتور ہے جو علماء کی سرپرستی میں ہو جو علماء کی نگداری میں ہو اور جو دعوت کا کام علماء سے کٹ کے کیا جائے علماء سے بے نیاز ہو کے کیا جائے اس بارے میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے چار سال پہلے ہی فرما دیا تھا وہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے وہ سیر سپاٹا ہے لہٰذا اگر ایمان کو بنانا ہے تو اس جماعت کے ساتھ جڑو جو علماء کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے اگر ایمان کو بچانا ہے تو مدارس کے ساتھ اپنا تعلق جڑو علماء کی خدمت میں جاؤ اور گہے بگہے تم سے مسائل پوچھتے رہو آج یہ مسئلہ آیا ہے آج یوں ہمیں سی او نے آرڈر کیا ہے آج یوں ہمیں زی او نے آرڈر کیا ہے آج اس طرح کا پروگرام ہے ہم کیا کریں اسی طرح سے اگر ایمان کو سجانا ہے تو خان کہوں کا رف کرو اور کسی عارف باللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اپنے دل کو ساف کر لو جب دل ساف ہو گیا تذکیہ نفس اور تطہیر قلب ہو گیا تو انشاءاللہ سب حاصل ہو گیا تو بتاؤ ایمان کو بنائیں گے کی نہیں انشاءاللہ ایمان کو بچائیں گے بھی ایمان کو سجائیں گے بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہو کہ ایمان کو بنانے کے لیے دعوت و تبلیغ میں وقت لگائیں گے اور ایمان کو بچانے کے لیے علماء اور اہل مدارس سے جڑیں گے اور ایمان کو سجانے کے لیے خانقائی نظام سے اپنا تعلق جڑیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ قصر کی نماز کا وقت بلکل قریب ہے ہم تو سوہ پانچ پڑھتے ہیں تو یہاں بھی اسی وقت ہوگی اس سے پہلے دستار بندی بھی ہونی ہے